السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا شکر ہے بڑا کرم ہے میں بھی پیٹرین ہوں اور رمضان چل رہا ہے یعنی کہ کافی روز گزر گیاں یہ بھی نہیں یاد یعنی کہ یہ باتا ہے بس آج وینس ڈے ہے تو باقی ایسی چل رہا ہے اللہ پاک کا شکر ہے کام کبھی چلے جاتے ہیں ویک میں ایک دن کام پر چلے جاتے ہیں میں ایبے سے اپنی کافی چیزیں اوڈر کی تھی میں نے مائک آرڈر کیا تھا کہ اس کے میری آواز کا کافی ہونے کہ مائک کا مسئلہ ہے تو جو میرا فون اس پر نارمل پن نہیں لگتی پلگ بولی تو اس کے لئے مجھے ٹائپ سی کی 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 بل چاہیی تھی یعنی کہ کنیکٹر جس میں نارمل پن لگے ہوں میں نے وہ بھی اوڈر کیا تھا مائک بھی اوڈر کیا تھا پھر میں نے ٹرمر بھی ایک اوڈر کیا تھا اس کا فلپس کا اشانت تو آج ہی یہ ساری چیزیں آگئی ہیں ٹر یعنی کہ جس میں نارمل پن کے ساتھ پر میں نے ٹرمر بھی ایگر کیا ہے ٹرخ کروئے گا اور اوٹی جی ریڈر بھی آگئے تو میں نے کہا آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کاتا ہوں یہ ویڈیو اور آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ کیا آیا ہے میں نے کہا پھر میں نے کہا میں نے فلپس کا ٹرمر ، اس کو میں نے کھولا تھا میں نے کہا اس کو دیکھتا ہوں یہ کیا ہے بڑا بہت بارسل کریں کیونکہ میں نے کافی ساری چیزیں آرڈر کی رہی تھی یعنی کہ آٹھ نو چیزیں آرڈری کی ت تو یہ بکھاتا ہوں آپ تو یہ نہیں لکھلا ہے فلپس کا نہیں جلٹ کا ہے سوڑی جلٹ کا ہے یہ یہ ٹرمیر ہے یہ چودہ پاؤنڈ کا کوسٹ کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 3 in 1 ہے تو میرے پاس یہ پڑھا ہوا ہے آلیڈی پڑھ گئے میں نے دوبارہ ایک آرڈر کیا ہے تو یہ آیا ہے اب اس کو اپنے پر چلے دیکھتے ہوں یہ مائک نہیں پھلے گا تو پھر چلے گا یہ سیل انوائیس ہوگی ہوگی رہا یہ ایجی ریڈر اب اس میں جو سلوٹ لگنی ہے وہ نارمل آکس کی کیبل کی سلوٹ لگے گی اور میرے پھون میں ٹائپ سی لگتی ہے جب آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائپ سی اور چارچنگ کے لئے بھی اس میں پورٹ ہے تو یہ مجھے پاسٹ کیا ٹو ففٹی ٹو پاؤنڈ ففٹی پنس کا اور یہ جو جیلٹ کا ٹرمر آیا ہے نا جیلٹ سٹائلر یہ آیا ہے ٹھوٹین پاؤنڈ ففٹی کا یہ ای بے سے ہی آرڈر کیا ہے اور آئیں اب مائک کھولنے کی باری آگئی مائک جو ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے مائک بھی مجھے فائٹ پاؤنڈ کا پڑا ہے یہ مائک بسی اللہ مجھے توکو نہیں تھی اتنا بڑا مائک آئے گا یہ آپ کے سامنے اتنا بڑا مائک ہے یہ پر اس کی کوالیٹی مجھے نہیں پتا مجھے یوز کر کے چیک کرنا پڑے گا میں نے کہا یہ آپ لوگوں دیکھاؤ یہ مائک دیکھ کے مجھے بھی ذرا چٹکا لگی ہے یہ مائک دیکھیں کتنا بڑا واقع میں مائک ہے پراپر یہ رائیڈ بھی لکھا ہے یہ لیفٹ بھی لکھا ہے اور ہے ذرا پلاسٹک کا گھومنے شملے ہو لانی ہے یہ روٹیٹنگ ہے شاید یہ روٹیٹنگ ہے مائک کو سیٹ کرنے کے لئے تو میں بیگم کا فون ہے بیگم کے فون میں میں جو نے یہ میں نے بیگم کا فون نیا لیا اور اس کا نام ہے سنسنگ ای سیونٹی ونبی اس کا پروٹیکٹر اور نہیں آیا اور کور بھی نہیں آیا تو اسی کے فونیں لگا کے چیک کرتے ہیں ہم یوز کرنے میں بہت اچھا فون ہے یہ اور یہ بھی کل ہی آیا ہے بسم اللہ یہ اس میں لگ گیا ریکارڈر کا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے وائس ریکارڈر کھولی ہے اور آئے آپ اس کو ٹرائے کرتے ہیں کہ اس کی آواز کیسی ہے سٹارٹ ہوں گے یہ ریکارڈنگ ہلا ہوا 1 2 3 مائک تیسٹنگ ہلا ہوا 1 2 3 مائک تیسٹنگ اور مجھے نارمل ویسے جو اس کے لائنز آ رہی ہیں نارمل اس اوپر آ رہی ہیں اسٹم لائنز یا آپ دیکھتے ہیں لائنز کتنی نارمل ہلکی معمولی سی لائن آتی ہے پر یہ اسٹم بہت زیادہ لائن آ رہی ہیں اس کو دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں اچھا اچھا اب میں اس کو اتارنے لگا ہوں کیونکہ یہ مائک ہے تو ہیڈ فون کی وجہ سے وہ پلے نہیں کرتا کیونکہ اس میں مائک میں تو آواز نہیں آتی 1 2 3 مائک تیسٹنگ 1 2 3 مائک تیسٹنگ اور مجھے نارمل ویسے جو اس کے لائنز آ رہی ہیں نارمل اس سے اوپر آ رہی ہیں اسٹم لائنز آپ دیکھیں نارمل ہلکی معمولی سی لائن آتی ہے اسٹم بہت زیادہ لائن آ رہی ہیں اس کو دیکھتے ہیں واست تو ٹھیک ہے تو مائک اب اس طرح نارمل باہر کہیں جاؤں گا تو ویڈیو میں یوز کروں گا تو پھر مجھے پتہ چلے گا مائک کیسا ہے پر مائک میں نے چیک کر لیا اب بھی تو آواز بہترین آ رہی ہے باقی اللہ پاکستانی کریں تو باقی جو جلٹ کر یہ میں نے سٹائلر تھا اس میں میں نے چیک کیا ہے اس میں ایک بلیڈ ہے جو شف کرنے کے لیاتے ہیں ایک ٹرمر آگیا اور ایک بیٹری بھی دیوئی ہے ساتھ یعنی کہ تیرہ پاؤنڈ کے چودہ پاؤنڈ کا پڑھائی ہے تو میں جلٹ کا سٹائلر میں اس کو اوپن کرنے لگوں اور آئے ہیں دیکھتے ہیں اس میں اس میں اس ٹم صبح کام سے آیا تھا بہت تھکا ہوا تھا تو پھر میں سو ہی کیا تھا تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ریڈ ہے شیف کرنے کے لیے آگیا اور یہ اس میں لگتا ہے ایسے یہ گیا بیچ میں کیوں نہیں سکت گیا یہ لگ گیا یہ بن گیا اس کی بیٹری دن نیچے ہے اور یہ وارٹرپروو ہے اس کی بیٹری جو ہے میرے پاس پرانے والا اس میں جلٹ کی بیٹری آئی تھی اور اس میں نین فن کی بیٹری ہے چینیز بیٹری چینیز بیٹری اور یہ اس کو اتارنے کا جو طریق ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے بنا ہوئے اس کو یوں کر رہے گا اوپر کی طرف تو وہ اتر جائے گا نیچے اور یہ آگیا اس کے اججس میکر آپ کی داڑی کو الگا کرنے کے لیے میں دیکھتا ہوں بہتری ہیں یہ تین سٹائل ہے اس کے ایک یہ ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے اچھا یہ موٹی والا ہے یہ اس سے باریک ہے اور یہ سب سے زیادہ باریک ہے یہ سب سے زیادہ لائٹ والا ہے تو میرے دور میں تو یہ بھی بیٹری ہیں بلکل ہلکی ٹرم کرنے کے لیے کو دے موٹی آئے اچھا باتا رکھے یہ دیکھتا ہے اس کا بلیٹ اور اس کی موٹر یہ لگی اندر یہ جب بلیٹ اندر اس کا اججر جاتا ہے تو یہ کھل جاتا ہے یہ اس کا بلیٹ جاتا ہے اس کا بلیٹ جاتا ہے شفٹ کرنے والا بلیٹ تو یہ کھل جاتا ہے یہ بہترین ہے تو ای بے سے یہ سب کچھ اوڈر ہوا ہوئے تقریباً میں نے 22 پاؤنڈ 22 پاؤنڈ کا یہ بھی اس ٹائم جو اوڈر آیا یہ تین چیزیں 22 پاؤنڈ کی اوڈر کی ہوئی تھی تو یہ 22 پاؤنڈ کی چیزیں آئیں تو اور بھی کافی کچھ خیر اوڈر کیا ہوئے وہ بھی آجے گا انشاءاللہ ہستا ہستا تو آج کی ویڈیو ادھر ہی ختم ہوتی ہے پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا گلہ خوشہ ہو گیا ہوئے روزے کی وجہ سے تو باقی اللہ پاک ہمارے لئے آسانی کرے رمضان کا معینہ بس آخری اشر آپ چلنے والے بس اس میں بھی اللہ پاک ابھی تو سیکنڈ لاسٹ اشر آیا ہے دو تین روز رہ گیا ایک روز رہ گیا شاید اس کا کل آخری ہے پھر آخری اشر ہو جائے گا شروع اپنا خیال رکھئے گا دہر ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اور موسم بہت سہنا ہے پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے اپنا دہر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ